السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم حضرت قاسم ابغانی سلمانی رضی اللہ عنہ کے ایک ایسے پیارے مرید اور خلیفہ کا ذکر کریں گے جن پر ہمیسہ جذب قیفیت گالب رہا کرتی تھی یعنی یہ مجذوب بذرگ تھے اور یہ اپنے انتقال کے بعد حضرت قاسم ابغانی رضی اللہ عنہ کے حکمے سے دوبارہ زندہ بھی ہو گئے تھے ان عظیم ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں ناظرین چونکہ آج ہم ایک مجذوب ولی کامل کے بارے میں بتانے والے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے مجذوب کا معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آگے کی گبتگو آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے دوستوں مجذوب کا کلمہ عربی زبان کے لفظ جدب سے بنا ہے اور اسی وجہ سے اس کے لغوی معنی گر کے ہو جانے جذب ہو جانے والے کے آتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجذوب اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جو لطائف کی بیداری کی وجہ سے جب یکدم روحانیت کی منزلوں پر مستغرق ہو جاتے ہیں تو ان کی سعوری صلاحیتیں مغلوب ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے یہ ہو سو ہوا سے بینیاد ہو کر دنیاوی دلچسپیوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں انہیں دنیا اور دنیا داری سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا وہ خوز سے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ نہاتے ہیں انہیں سردی گرمی نفع نقصان کی خبر تک نہیں ہوتی اگر کسی نے کھلا دیا تو کھا لیا کسی نے پہنا دیا تو پہن لیا سردیوں میں بغیر کمبل چادر کے سکون اور گرمیوں میں چادر اڑ لیں تو کوئی پرواہ نہیں یعنی مجذوب بظاہر ہوس میں نہیں ہوتا اف لیے وہ سریعت کا مقلب بھی نہیں ہوتا یعنی اس پر سریعت کے حکام لاغو نہیں ہوتے حلاثہ کلام یہ ہے کہ جب بھی کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کے تجلی گرتی ہے تو وہ اسی میں بے خود ہو جاتا ہے اسے بظاہر اپنا کچھ ہوس نہیں رہتا اور اسی وجہ سے وہ جو بھی کام کرے یا زبان سے جو بھی کہے اس پر سریعت کے کوئی احکام نافذ نہیں ہوتے حضرت سیق محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ مجذوب یہ مجنوک حکمے میں ہوتا ہے کتابوں میں اولیاء اکرام کے تذکری کے ساتھ مجذوبوں کا ذکر خیر بھی ملتا ہے ان کی عظمت و رفت کو صوفیاء اکرام نے تفلیم کیا ہے آئیے اب ہم ان ولیاء کامل کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں دوستوں آپ کا مبارک نام حضرت محبوب صاحبیابانی رحمت اللہ علیہ ہے آپ حضرت قاسم سلمانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور مرید تھے کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں حضرت بابا قاسم سلمانی رحمت اللہ علیہ کالا پانی کے علاقے میں تھے وہاں آپ کے سریعت و طریقت کی نصر و احساد کے دوران آپ کے درس و تدریس میں کافی بھیڑ ہوتی تھی اسی وجہ سے اس علاقے کے مذہبی علماء آج دنیا پرست ملناؤں کا اثر کم ہو گیا تھا اسی لئے دنیا طلب اور بے عمل علماء آپ سے حسد کرنے لگے آپ سے جلنے لگے آپ کو اور آپ کے مریدوں کو عذیت و تقلیب پہنچانے کی تدبیروں میں لگے رہتے تھے سوئے اتفاق سے اسی دوران آپ کے ایک مرید خاص حضرت محبوب صاحبیابانی رحمت اللہ علیہ میاں خدا میاں خدا کا نعرہ بلند کرنے لگے ان کے اس فقرہ پر مذہبی علماء نے افلامی قانون کے تحت فیفلہ کر کے قتل کا فتوہ صادر کر دیا اور آپ کے مرید محبوب صاحبیابانی رحمت اللہ علیہ کو قتل بھی کر دیا قتل کر کے سنسان جنگل کے کموے میں سر اور دوسری کموے میں دھر ڈال دیا بعد میں ان دنیا پرست علماء کو خبر ملی کہ جس کموے میں سر ڈالا گیا ہے اسی میں سے میاں خدا میاں خدا کی آواز اب بھی آ رہی ہے ملناؤں کو بڑا تعجب ہوا اور وہ خود معاینہ کے لیے کموے کے پاس گئے کانوں سے سننے اور آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ان کو یقین کامل ہو گیا تو ان کے دل میں ایک وسوسہ اور ایک امتحانی جذبہ پیدا ہوا کہ ان کے پیر و مرسد حضرت بابا سلمانی کے پاس جا کر امتحان لینا ضروری ہے کہ وہ کتنے پہنچے ہوئے درویس ہیں اور حضرت محبوب صاحبیابانی کے مطالق کیا خیال ظاہر کرتے ہیں آپس میں مسورہ کر کے یہ تیپ آیا کہ ہم لوگ ایک نامزد بکرا ان کے نظرانے کے لیے لے چلیں اگر وہ بکروں کو زبا کروا کے ہماری دعوت کریں اور ہمارے نامزد بکروں کے سر ہم کو ان کے نام کے مطابق واپس کر دیں تو ہم ان کو سچے ولی اور عارب باللہ دل سمال لیں گے لہٰذا ان کٹر ملاؤں نے آپ یہ خدمت میں حاضی ہو کر اپنے اپنے بکرے بطور نظرانہ پیس کیا حضرت بابا صاحب نے اپنے خادموں کو فوراں حکم دیا کہ بکروں کو زبا کر کے مہمانوں کے لیے امدہ خانہ تیار کیا جائے آپ کے حکم کے مطابق جب خانہ تیار ہو گیا اور دستر خان بچھا دیا گیا تو آپ نے زبا سدہ بکروں کے سر منگوائے اور ان دنیا پرست علماء کی نیت کے مطابق نامزد سر الگ الگ انہیں حوالے کر دیا اس گیر معمولی کرامت سے وہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے اور سرم سے سر جھکا لیا خانہ خانے کے بعد مہمانوں کو ہاتھ دھنانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے مجذوب مرید حضرت محبوب صابعہ بانی کو تین بار آواز دے کر پکارا تو حضرت محبوب صابعہ بانی میاں خدا میاں خدا کہتے ہوئے فوراں ان ملاؤں کے روبرو حاضر ہو گئے اس وقت ان کے کپڑے اور سارا جسمیں خون سے سرابور تھا حضرت بابا صاحب نے ان سے پوچھا کہ میں نے تم کو تین بار آواز دی تم اتنی دیر کہاں تھے محبوب صابعہ بانی نے جواب دیا کہ انہی کٹر ملاؤں نے جو آپ کے مہمان بنے ہوئے ہیں مجھ کو میاں خدا میاں خدا کہنے پر قتل کر کے جنگل کے ایک کونے میں سر اور دوسرے کونے میں دھر ڈھلوا دیئے تھے جب آپ نے آواز دی تو میں نے دیکھا کہ اولیاء اکرام کے سرطاج حضور سیدنا گوث پاک رضی اللہ تعالی عنہوں کونے کے دہانے پر تصویف فرما ہیں انہوں نے میرے سر اور دھر کونے سے نکال کر ملا دیئے اور دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے مجھے پھر صحیحات ظاہری عطا فرمائی اور اب میں آپ یہ خدمت میں حاضر ہوں سارے مذہبی علماء و ملہ نہائے سرمندہ ہو کر حضرت بابا صاحب کی قدموں پر گر گئے امافی کی طلبگار ہوئے خطہ عدد گزر کرنے کے بعد سارے کے سارے علماء آپ کے حلقہ مریدین میں داخل ہو گئے اس کے بعد آپ نے محبوب سا بیابانی سے فرمایا کہ آپ تم ظاہری زندگی میں نہیں رہ سکتے تم آبادیوں سے دور جنگل و بیابان میں جہاں چاہو رہو بھولے بھٹکوں کو راستہ بتلاوگے بھولے بھٹکے اور بھوکے پیاسے رہگیروں کو روٹیاں کھلا کر آسودہ کروگے تمہارے اس کام کے لئے ہمارے دفتر خان سے روٹیاں ہمیسہ پہنچتی رہیں گی اس کے بعد حضرت محبوب سا بیابانی اس جگہ پر آگئے جس جگہ پر آج آپ کی مزار پاک ہے آپ کا مزار مرزا پور میں چونار سے دس کلومیٹر پہلے انساری بھون کے پاس واقع ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ